نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو کئی بار کڑی محنت کے بابجود بھی منچہ فل نہیں مل پاتا ہے اس کے کارن جیون میں اثرتہ آ جاتی ہے اور دھن سممندی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جوتیس کے انسار کنڈلی میں گرے کمجور ہونے سے ایسی پریشانیاں اتھپن ہوتی ہیں ایسے میں اگر آپ کچھ اپائے کر لیں تو ان سمسیاؤں سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتاتے ہیں جیسے اپنانے سے آپ اپنے جیون میں آ رہی سبی پرکار کی دھن سممندی سمسیاؤں سے مکتی پالیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاول سے کیے جانے والا اپائے بتائیں گے جس سے آپ کی گریبی اور دردرتہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے گی دوستو پوجا یا کسی بھی دھارمی کام میں چاول کا وشیش مہتب ہوتا ہے ساتھی جوتی ساشتر کی مانے تو چاول کا سیدھا سممند چندرمہ سے بھی ہوتا ہے اسی لئے روزانہ ماتے پر چاول کا تلک لگائیں اس سے آپ کی کندلی میں چندرمہ بہت مجبوط ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی سبی بھی دھن سممندی سمسیاؤں دور ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ ایک چھٹکی چاول لے کر کے یا پھر گنتی سے لینا چاہتے ہیں تو دس گیارہ چاول لے کر کے آپ انہیں کوٹ کر ٹیس لیں اور پھر انہیں تھوڑا سا پانی ملا کر اپنے ماتے پر تلک لگا کر ہی اپنے کسی مہتوپون کام بیوشائے نوکری آدھی کے لئے جائیں آپ کو اپنے کاموں میں سبلتہ ملے گی اور نوکری اور بیوشائے آپ کے دونوں ہی دوڑ پڑیں گے دوستو ویسے تو یہ اپائے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پونیما ہے یا پھر کوئی سمورت بن رہا ہے تو لال رنگ کے ریشمی کپڑے میں اکیس چاول کے دانوں کو حلدی سے رنگ کر کے باندھ لیں پھر ماتا کی چوکی بنا کر ان کی تصویر اس چوکی پر ستھاپیت کر دیں پھر دیوی ماں کے آگے اس کپڑے کو رکھ دیں دیوی ماں کی پوجا کرنے کے ساتھ کنک دھرا اسٹروت منتر کا پاٹ کریں پھر کس چاول اپنے پرس میں اور باقی کے چاول اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی آپ دھن رکھتے ہیں اس دھن رکھنے والی جگہ پر رکھ دیں اس سے پیسوں کی قلت ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر کی تجوری ہمیشہ کے لئے ہی بھری رہے گی اور دیوی ماں گھ لکشمی کی کرپا آپ اور آپ کے پریوار کے سبی صدیشوں پر صدیب بنی رہے گی اس سے دھن لکشمی کا ہمیشہ ہی آپ کے گھر میں ستھائی واس ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آدھا کلو چاول نے پھر اسے سیو جی کے مندر میں جا کر شیولنگ پر ایک ایک مٹھی کر کے ارپیت کر دیں اس بات کا آپ بشیش دھیان رکھیں کہ آپ جو چاول لے کر کے جا رہے ہیں وہ کھنڈت نہ ہو یعنی کہ ٹوٹے فوٹے نہ ہو باقی کے چاول آپ گریبوں میں یا پھر جرورت مندوں میں دان کر دیں اس اوپائے کو لگاتار آپ پانچ بار کریں اس سے دھن پرابطی کے یوگ بنیں گے لیکن ایک بار آپ اس اوپائے کو کیول ہفتے میں ایک ہی بار کریں یعنی کہ پانچ ہفتے تک لگاتار کریں ہفتے میں کسی بھی ایک دن فرد دوبارہ کرنے کے لئے دوسرے ہفتے میں اسی دن کریں مان لیجئے آپ نے پہلی بار اوپائے سو امبار کے دن کیا ہے تو اگلے ہفتے کے سو امبار کو دوبارہ کریں اور اس سے اگلے ہفتے کے سو امبار کو تیسری بار اسی پرکار سے آپ اسے پانچ بار کریں اس کے علاوہ دوستو نوکری و کاروار سے جڑی سمجھیاں ہیں جو آپ کو بہت پریسان کر رہی ہیں تو آپ کیا کریں گھر پر میٹھے چاول بنا کر کوئے کو کھلا دیجئے اسے کاروار اور نوکری سے جڑی ہوئی سبھی سمجھیاں دور ہو جاتی ہیں آئے کے نئے ستروچ بھی بننے لگتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی نوکری و بیوشائی میں ترقی ہونے لگتی ہے رات کو دس بجے گھر کی اتر دشاہ میں ایک چوکی رکھ کر اس پر ایک کلس استحابیت کریں کلس کو استحابیت کرنے سے پہلے آپ کلس کے اوپر کلاوہ اوشے بھان دیں اس کے بعد آپ کلس پر کیسر سے سواستک بنائیں اور اس میں ارثات کلس میں پانی، دروہ، چاول اور ایک روپے کا سکھا ڈال دیں پھر چھوٹی پلیٹ میں چاول بھر کر کے اسے کلس کے اوپر رکھ دیں پلیٹ اتنی بڑی ہونی چاہیے جو کلس کا مو ڈھک لیں اب آپ سری ینتر کی ستھاپنا کر کے چومو کی دیا جلا کر کمکم اور چاول سے پوجہ کر کے ماتا لکشمی کے کنک دھراستروت کا پاٹ کریں اسے منوکامنا خاص کر سے دھنپرابتی کے منوکامنا ہو تو وہ پوری ہو جاتی ہے ساتھی آپ کی آرثی کشتی میں ہمیشہ کے لیے صدار آ جاتا ہے دوستو اکثر بنتے بنتے کام اگر آپ کے بگڑ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارن آپ کا پتردوس بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ چاول کی کھیر اور روٹی لے کر اماوشہ کے دن کوئے کو اوشے کھلایا کریں اس سے پتروں کا آشربات تو ملے گا ہی ساتھی آپ کو اپنے سبھی کارنوں میں سفلتہ ملنے لگے گی اور ساتھ میں آپ کو سماج میں یس اور مان سممان بھی بڑے گا اور ویوپ اور سممان کی پرابتی بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیون کی جو بھی آشرتہ ہے وہ دور ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں کمنٹ میں جائے بجرنگ بلی جائے مات آدی اوشے لکھیں تو آج کی اس ویڈیو میں کیول اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدھے میں اجازہ دھنیواد کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں جائے بجرنگ بلی جائے مات آدی